پاستوان رکشہ ٹیکسی ڈرائیورز یونین پنجاب کی مرکزی سیکرٹری جنرل میاں احجاز حسین کی وزیر آباد آمد ہمارے نمائندہ فرسوسی پاکستان غلام دستگیر کی تفصیلات کے مطابق انہوں نے جماعت اسلامی صبح پنجاب بستی کے امیر محمد جاوید کسوری کی صدارت میں ہونے والے جائزہ پیاریاں زمنی انتخابات پر پی پی اکاون کے امیدوار ناصر محمود کلیر کمپین اجلاس میں شرکت کی اس موقع پر نیشنل لیبر فیڈریشن پنجاب بستی کے صدر محمد عمید مرحاص مدستی طور شیخ فہیم الدین رانہ بابر عمران ملک فیازوان اور زلہ گجرات پاسبان رکشے کے زلہی صدر سکندر علی برد جماعت اسلامی کے صحبائی جنرل بلال قدرت برد الیکشن کمپین انچارج وکاس برد بھی ان کے ہمرات ہے بعد ازامیہ احجاز حسین نے پاسبان لیچیا ٹیکسی ڈرائیورز یونین وزیر آباد کے ذمہ داران سے اپنی گپتگوں میں کہا کہ 73 سالوں سے چند خاندان نام اور بھیس بدل بدل کر پاکستان کے اقتداء پر قابض رہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کاف لیگ اور اب تحریک انصاف سبھی نے عوام کو محرومیوں اور ملک کو مقروض بنانے کے سوا کچھ نہیں کیا جماعت اسلامی کی قیادت دیانت دار قابل افراد پر مشتمل ہے کراچی کی میئر شیپ رکھنے کے کے پی کے میں وزارتیں ایم پی ایس اور ایم ایس کی بڑی تعداد رکھنے کے باوجود ایک روپے کی کرپشن یا کوئی فلوٹ نہیں بنایا اچھے بھلے گردار کی حامل جماعت ہے جو ملکی سلامتی خود مختار دیاست اور غریبوں کی خوشحالی کی جو دجہت کر رہی ہے قوم سے اپیل کرتے ہیں تراسو پر محب لگا کر اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان کی بنیاد بنی انہوں نے دورہ کے دوران رکشہ ویگن سے وابستہ افراد سے ملاقات کی اور انہیں ناصر محمود پلیر کی حمایت کی ہدایت کی قوم سے اپیل کرتے ہیں